السلام علیکم میرا نام عبداللہ سردار اور آپ دیکھ رہے ہیں کرک فائر یوٹیوب چینل تو بھائی آج دوسرا مقابلہ کھیلا گیا سپر ایٹ کا اور اس میں انگلینڈ ویسٹرن ڈیز کا مقابلہ تھا کل ویڈیو بنائی تھی کہا تھا کہ بولر کو رسپیکٹ یہاں نہیں ملے گی اور یہی ہوا تقریبا تقریبا یہی ہوا تو بھائی آج کی میچ کی تھوڑے سے آپ بات کریں تو بھائی ویسٹرن ڈیز نے پہلے بیٹنگ کی جس میں ویسٹرن ڈیز کے برینڈن کینگ اور جانسل چارلز انہیں بیٹنگ کا آگاز کیا تو آگاز بہت اچھا رہا تقریبا ان کے کیا کہتا ہے پارٹنرشپ تھوڑی اچھی چلی جانسل چارلز نے مارا اور اس کے علاوہ برینڈن کینگ نے بہت اچھا ایک ریسی ٹوپلے کو 101 میٹر کا چھکا بھی مارا لیکن اس کے بعد برینڈن کینگ کی سائیڈ سرین انجری ہو گئی جس کی وجہ سے برینڈن کینگ کو فیلڈ چھوڑ کر جانا پڑا کیونکہ ان کے لیے بگ بلو ہوا کیونکہ برینڈن کینگ اچھی فارم میں تھا 101 میٹر کا بہترین چھکا مارا تھا بریسی ٹوپلے کو لیکن سائیڈ سرین کچھا اور اس وجہ سے باہر جانا پڑا اور آگے کے ریمنڈر انجری اپ ڈیٹ ابھی تک یہ آئی ہے کہ برینڈن کینگ کے لیے آگے تھوڑا سا مسئلہ ہے ابھی تک فیلال پوری اس میچ میں فیلڈنگ نہیں کی اس کے بعد نا فیلڈنگ پہ شیمرن اٹمائر آئے تھے اس کی جگہ فیلڈنگ پہ تو شیمرن اٹمائر نے ان کی جگہ فیلڈنگ کی تھی برینڈن کینگ کی جگہ تو اس کے علاوہ کیا نام ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا کہتے ہیں آگے کے میچ میں شاید اگر مسئلہ ہو تو اور پلئئر سے ریپلیس کر دیا جائے آج جیسے شیمرن اٹمائر وغیرہ اور پلئئر بہت ہیں ان کے پاس لیکن اگر آج کے میچ پہ آ جائیں تو برینڈن گنگ اور جانسن چارلز نے شروعات کی تھی تو اس کے بعد جب نائنٹی فور رن تک پہنچے تو پہلی وکڈ گر گئی جانسن چارلز کے برینڈن گنگ کے تیرہ بالوں پہ تئیس رن جن میں تین چوکے اور ایک بلندو بالا چکا اس کے علاوہ جانسن چارلز تھاٹی فور پہ ہاتھ تو شکار ہوئے اور پویلین کی طرف روانہ ہو گئے نائنٹی فور پہ اس کے علاوہ پھر آپ کے نکلس پورن نے ایک بہترین شروعات مدلہ با کے ساتھ نبایا تھا جانسن چارلز کا لیکن زیادہ تیرہ تک نہیں ٹک سکے اور 137 رن پہ دوسری وکڈ جو کیا کہتے ہیں گر گئی وہ کیا کہتے ہیں رومن پال کی وکڈ گر گئی رومن پال نے ایک بہترین کیلا سترہ بالوں پہ چھتے جن میں صرف پانچ چھکے ہی ہیں صرف پانچ چھکے کوئی چوکہ نہیں شامل تھا اور پانچ چھکے تھے لیکن لیم لیونگسٹرن کا شکار ہوئے اور نکلس پورن نے 32 والو پہ 36 رن مارے جوفرا آرچر وکڈ لے گئے ان کی بٹلر کے آتو آؤٹ ہو گئے جوفرا آرچر کے آتو آؤٹ ہو گئے اور بٹلر نے کیچ کر لیا انڈرل رسل ہے جن سے امیدیں لگائی جاری تھی کہ انڈرل رسل نے 21 رن دے کر ایک وکڈ حاصل گئی اور جو کہ بہترین ایک آنمی 180 رن کے اس ٹوٹل میں آدل آشت کو 21 رن پڑن شاہر میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پھر شرفین رادرفرڈ اور ریماریو شیفرڈ نینڈ میں تھوڑی مضاہمت کر کے اسکور کو 180 تک پہنچایا اور اسکور ان کا ہو گیا 180 پر فور 181 کا ٹارگٹ جب چیز کرنے آئی انگلینڈ تو انگلینڈ کی شروعات ایک بہت ہی تیز شروعات دی بٹلر اور سالٹ نے جو ہمیشہ سے دیتے آتے ہیں بٹلر اور سالٹ جیسے کل بھی بات کی تھی سالٹ نے جب بیک ٹو بیک دو سینچریاں ماری تھی تو سالٹ نے ویسٹ انڈیز کے خلاف ہی ماری تھی اور آج سالٹ پاغل ہو گئے آتے ساتھ بھی 47 for 87 جن میں پانچ چھکے اور سات چوکے شامل تھے اور نوٹ آوٹ ایننگز سب سے مین بات نوٹ آوٹ اینڈ تک کھڑے رہے اس کے علاوہ بٹلر بٹلر نے بائیس بولو پہ پچیس رن بنائے زیادہ نہیں کھل سکے دو چوکے جن میں شامل تھے اور راستن چیز کے آتوں لبی ور ہو گئے راوانہ ہو گئے موہین علی کو اوپر ویجا لیکن موہین علی نے بھی کچھ زیادہ نہیں کیا لیکن انڈری رسل ان کی وکٹ لے گئے اور دو چوکے مارے موہین علی نے دس والوں پہ تیرہ رنگی ایننگ کے لیے اس کے علاوہ جب جانی بیریسٹو نے کریس پر قدم رکھا تو جانی بیریسٹو نے رکنے کا نام نہیں لیا جانی بیریسٹو نے دو چھکے اور پانچ چھکے ان کی مدد سے انگلینڈ نے پندرہ بال پہلے یہ ٹارگٹ ختم کر دیا اور آٹھ وکٹو سے یہ میچ کو جیت لیا جو کہ بگ وین تھا انگلینڈ کے لیے بگ وین ہے یہ انگلینڈ آگے یو ایسے سے کیلے گی انگلینڈ آگے کیلے گی یو ایسے سے انگلینڈ نے آگے کھیلنا ہے کیا کہتے ہیں اس سے ساؤد افریقہ سے تو انگلینڈ کے لیے بہت بڑا بوسٹرپ ہے مطلب جس طرح کہ انگلینڈ آج کرکٹ کیلے انگلینڈ کے لیے بہت بڑا بوسٹرپ ہے تو بھائی آج کے بھائی یہ بڑی کمال گیننگ سے لگئی اور آج کے میچ کے بھائی فلپس آلڈ مین آف دی میچ پلیئر آف دی میچ فلپس آلڈ جو کہ بننا بھی چاہیئے تھا کیونکہ فلپس آلڈ نے کیج بھی کیا اور بیٹنگ تو ناقابل یقین ناقابل یقین جو بہترین بیٹنگ کی ہے فلپس آلڈ کی بیٹنگ بہترین رہی ہے اس کے علاوہ آج ہو گئے دوسرا مقابلہ ہو گیا سوپر ایٹ کا اور ابھی تک دونوں میرے خیال سے ابھی تک یو ایسے کی طرح ناساؤ کی طرح کی پچھ نہیں ہے تھوڑی زی بہتر پچھ نظر آ رہی ہیں میں جہاں پہ ون نینٹی تک کا ٹوٹل جا رہا ہے تو ابھی تک میں نے اب اگلا میچ آج جو بڑا میچ ہے افغانستان کے لیے بہت بڑا میچ ہے انڈیا ورسز افغانستان افغانستان فارم میں بھی چل رہا ہے افغانستان کو میرے خیال سے چاہیے کہ ہم انڈیا کو ہرا سکتا ہے افغانستان ہرا سکتا ہے اگر افغانستان اچھا کرے تو لیکن اچھا کرنا پڑے گا انڈیا کے سات بجے کھیلا جائے گا اور وہ کھیلا جائے گا بربادوس میں کیننگ سٹن اوول بربادوس جہاں پر آپ کا فائنل کھیلا جائے گا کیا نام ہے ورلڈ کپ کا وہیں وہیں پر انڈیا اور افغانستان کی ٹیمیں مددے مقابل ہوں گی جن میں بھائی آپ کو میں نے کہا تھوڑی سی پلینگ لیون شیئر کر دیتے ہیں تو پلینگ لیون کچھ ایسے بنے گی اگر انڈیا کی پلینگ لیون کی بات کریں تو روحید اور ویراد ٹوپننگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے صحیح ہے اور اس کے علاوہ ون ڈاؤن آپ کے سوریہ کمار یادف ٹو ڈاؤن آپ کا آ جائیں گے رشب پانچ ٹری ڈاؤن آپ کے آ جائیں گے سوریہ کو ٹری ڈاؤن آپ کے آ جائیں گے کیا کہتے ہیں آپ کو ہاردک پانڈے آ جائیں گے فو ڈاؤن شیوام دوبے پہ سوالیا نشان ہے شیوام دوبے کا پکا نہیں ہے کہ شیوام دوبے کھیلیں گے لیکن آہ اب دیکھو شیوام دوبے بھی کھیلیں گے اور ہارد روینڈر جریجہ اکشر پٹیل دونوں لیف ٹام آف سبینر اور آل راونڈرز کے ساتھ یہ لوگ جائیں گے اس کے علاوہ اگر ہم تین فاس بولرز کی بات کرے جن میں ایک پانڈیا شامل ہے پانڈیا بھی ان کی بہترین بالنگ بھی کر رہے ہیں بیٹنگ بھی کر کے دے رہے ہیں اس کے علاوہ تین فاس بولر ارشدیب سنگھ جو کہ بہترین کر رہے ہیں ابھی تک اس کے علاوہ جسپرید بمرا جسید بہترینی بالنگ کر رہے ہیں ابھی تک اس ورلڈ کپ میں جو کہ چاہیے جسپرید بمرا مین بولر ہیں اسٹریم کے تو جسپرید بمرا کو چاہیے وکٹس لیں اور اس کے علاوہ تیسرا بولر محمد سیراج ابھی تک اتنا خاص کیا نہیں ہے لیکن اچھی جل رہے ہیں ابھی تک وکٹس ملی تھی یو ایس سے کے لحاظ سے ان کو نسا ہوگی تو ان کے بولر وہاں تک تو ابھی زک سہی تھے اب ٹیسٹ ہوگا ان کے یہاں پہ کہ بربا ڈوس میں کیا کرتے ہیں افغانستان کی بیٹنگ لائن اپ کوئی چھوٹی بیٹنگ لائن اپ نہیں ہے افغانستان کی میں آپ کو پلینگ لیون شیئر کر دیتا ہوں تو بھئی اوپننگ کریں گے نو ڈاؤٹ رحمان اللہ گرباس اور کیا کہتے ہیں آپ کے ابراہیم زادران ابراہم آج رحمان اللہ گرباس سے بات بھی ہوئی کل مطلب کہ انہوں نے انٹرویو دیا تھا تو اس میں بات ہوئی انہوں نے کہا بھئی آپ جسپرید بھمرا کے خلاف آپ کا کیا پلین ہوگا اس میں کہا بھئی دیکھیں میرا ایک بولر کے خلاف پلین نہیں ہے لیکن اگر وہ میرے آرک میں بول کرے گا تو وہاں سے میں ماروں گا اس کو بھلے وہ جسپرید بھمرا ہو یا کوئی بھی بڑا بولر ہو وہ میرے آرک میں گیند کرے گا میں وہاں سے اس کو ماروں گا تو بھئی رحمان اللہ گرباز اگر کھیل جائے تو رحمان اللہ گرباز ایک مین لنک ثابت ہوگا افوانستان کے لیے تو یہ ہو گیا آپ کا بھائی اوپننگ پہ آگئے ون ڈاؤن آپ کا آ جائیں گے اگر میرے لحاظ سے دیکھا جائے تو گلبدن نیب آ جائیں گے ون ڈاؤن ٹو ڈاؤن آپ کے آ جائیں گے عظمت اللہ مردی کو اپر کھلا لو تری ڈاؤن محمد نبی آ جائیں گے فور ڈاؤن کریم جنت آ جائیں گے اچھا فائیو ڈاؤن آپ کے آ جائیں گے راشد کھان آ جائیں گے سکس ڈاؤن آپ کے آ جائیں گے دیکھا جائے آپ کی سکس ڈاؤن میرے خیال ان کی جو ہے نا سپن ڈپارٹمنٹ وہ تو آپ کو بتا ہے شروع سے سٹرونگ آفغانستان کا سپن ڈپارٹمنٹ پہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے شروع سے آپ جسے ان کا دن ہوا راشد نور نوین الحق اور فضل دکھ فاروقی جو ابھی دکھ بیترینگ بالنگ کرنا ہے تو یہ ان کی پلینگ لیون رہے گی کچھ اب آپ پریڈکشن کریں کہ آج کے میچ کا وینر کون ہوگا سپر ایٹ کے آج کا مقابلے کا انڈیا ورسس افغانستان کا وینر کا مقابلے کا وینر کون ہوگا اور اس کے علاوہ آپ کمنٹ میں میرے کو یہ بتائیں کہ مین آف دی میچ کون ہو سکتا ہے مین آف دی میچ کون ہو سکتا ہے تو یہ آپ میرے کو ذرا بتا دینا تو کیونکہ آج کے لیے ابھی اتنا ہی ہے اور ابھی پاکستان کے ذرا میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے فیوچر پہ پاکستان کا آگے کیا ہے سیریز کیا ہے اور پاکستان کے کیا ہو سکتے ہیں پلیئرز بیٹھ سکتے ہیں تو وہ میں آپ کو بعد میں ڈال دوں گا تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی چینل کو سبسکرائب کر دینا نیچے اور کمنٹ میں میرے کو جواب لازمی دے دینا اور اس کے علاوہ انشاءاللہ پھر آج رات کو جو میچ ہوگا انڈیا افغانستان کا اس کے بعد ہم ملیں گے پھر سے جڑیں گے ہر میچ کی اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا میں ادھر جو بھی کوئی اپ ڈیٹ آئے گی برینڈن کینگ کی انجری کی یا کوئی بھی آگئے اپ ڈیٹ آئے گی تو وہ میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا لائک شیئر اس کو لازمی کر دینا اور نیچے میرا دسکرپشن میں میرا چینل بھی دیا گیا چینل کے انفو میں اس کا لنک دیا گیا ہے انسٹا کا تو اس کو بھی جا کے فالو کر لیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ عبداللہ سردار سب تک کے لیے اللہ حافظ